ممسکر آپ دیکھ رہے ہیں دینک سویرہ ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ ششتی شرم اس بلٹن میں ہم بات کریں گے آج کی تمام بڑی خبروں کو لے کر ہیماشل میں کیا کچھ خاص رہا ہیماشل کی راجنیتی میں کیا کچھ وشیش یہاں پر دیکھنے کو رہا ان سب تمام باتوں کو لے کر اس بلٹن میں ہم آپ سے جانکاری سانشا کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہماشل کے کون کون سے نیتا جو ہے وہ بھارت جوڑو یاترہ میں آج یہاں پر شامل ہوئے پچھلے کئی دنوں سے راحل گانڈی جو ہے وہ بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں کئی جگہوں پر وہ یہاں پر بھارت جوڑو یاترہ میں جا چکے ہیں جنتہ کی بیٹ جا رہے ہیں اور بھارت جوڑو کا جو سندیش ہے وہ یہاں پر دے رہے ہیں آج جو ہے یہ بھارت جوڑو یاترہ مدھیا پردیش کے اندور میں کی گئی یہاں پر کانگریس کی جو پردیش ادھاکش ہے ہماشل کانگریس کی پرتیبہ سنگھ اور ودھائک وکرم آدرت سنگھ جو ہے انہوں نے بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہو کر کئی کلومیٹر تک پیدل چل کر وہ راحل گاندی کے ساتھ گئے انہوں نے ہماشل کی ٹوپی پہنا کر بھی یہاں پر جو ہے لوگوں کو یہاں پر بھارت جوڑو یاترہ میں یہاں پر جو ہے راحل گاندی کو ہماشل کی ٹوپی پنہائی اور ان کو سمانت کیا آج راحل گاندی کے ساتھ اندور میں پرتیبہ سنگھ اور وکرم آدرت سنگھ نے بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہو کر لوگوں کو بھارت جوڑنے کے لیے یہ سندیش یہاں پر دیا ہے اس کے ساتھ ہی آج بات کر لیتے ہیں دوسری بڑی اہم خبر کو لے کر کہاں دھارہ شاہی ہو گیا نرمانہ دھین پل ماملہ جو ہے وہ منالی کے سولانگ گاؤں کا ہے منالی کے سولانگ گاؤں میں جو ایک نرمانہ دن پل تھا جو کی سولانگ جو ویلی ہے سولانگ نالا سے اسے جوڑنے والا تھا یہ جو پل ہے آج اس کی جب شٹرنگ یہاں پر اتاری گئی تو یہ پل دھارہ شاہی ہو گیا اور کچھ ہی سیکنڈ میں جو ہے وہ پل جو ہے نیچے گر گیا پچھلے سات سالوں سے یہ جو پل ہے وہ نرمانہ دھین تھا گاؤں کے لیے یہ پل جو ہے وہ یہاں سے سولانگ ویلی سے سولانگ گاؤں کو جوڑنے والا تھا اور سولانگ گاؤں کے جو لوگ ہیں کافی سمیں سے انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ جو پل ہے یہ بن کر ان کو تیار ملے گا لیکن آج جو ہے اس کے دھارہ شاہی ہونے کے بعد لوگوں کی امید بھی یہاں پر ضرور ٹوٹی ہے لیکن جو لوگ نرمان ویبھاگ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پل کو گرایا گیا ہے کیونکہ جو تھےکے دار تھا وہ کافی سمیں سے اس پل کا جو ٹینڈر ہے اس پر کاریا کر رہا تھا لیکن ٹینڈر لیٹ ہونے کی وجہ سے جو پل کا کاریا ہے وہ لیٹ ہونے دیری سے ہونے کی وجہ سے جو ٹینڈر ہے وہ رد کر دیا گیا تھا اور کوالٹی اچھی نہ ہونے کے کارن اس پل کو گرانے کے جو ہے وہ آدیش یہاں پر دیئے گئے تھے حالانکہ ابھی جو لوگ نرمان ویبھاگ کے ادھکاری ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی سولانگ ویلی کے لیے جو نیا پل ہے وہ بنا کر یہاں پر تیار کیا جائے گا لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک جو ہے نئے پل کے نرمان کارے یہاں پر کیا جاتا ہے کیونکہ جو سولانگ ویلی ہے انہیں ندی پار کرنے کے لیے ابھی کچھا پل جو ہے وہ یہاں پر بنانا پڑتا ہے استائی پل سے پل بنا کر ہی وہ ندی پار کر کے سولانگ ویلی تک یہاں پر جو لوگ ہیں وہ جا پاتے ہیں تو یہ جو پورا ماملہ تھا یہ منالی کے سولانگ ویلی کا تھا جہاں پر جو نرمانہ دھنپل ہے اسے آج گرا دیا گیا تھا اور یہاں پر جو ایک ویڈیو بھی دیکھنے کو مل رہا تھا جس میں صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے شٹرنگ نکلنے کے بعد جو نرمانہ دھنپل ہے وہ یہاں پر کس طرح سے گر گیا تیسری خبر کا رکھ کرتے ہیں کہ پولیس نے آخر کہا پر لوگوں پر نشہ تسکروں پر شکن جا گسا ہے ہیمارشل میں آئے دن جو ہے نشہ تسکری کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں روز کسی نہ کسی شیطر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ نشہ تسکروں کو پکڑا گیا ہے پولیس جو ہے لگاتار اس کارواہی میں جھٹی ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں جو ہے کلیوں میں بھی کافی سارے نشہ تسکری کے ماملے یہاں پر سامنے دیکھنے کو مل رہے تھے کہ کس طریقے سے چارس تسکروں کو جو پولیس نے ان پر شکن جا گسا تھا آج کا جو ماملہ ہے وہ شملہ شہر کا ہے جہاں پر 49 گرام ہیروین کے ساتھ دو ویقتیوں کو شملہ پولیس نے گرفتار کیا ہے یہ دو ویقتی ہے ان کی پہچان جو ہے وہ شملہ نوازیوں کے روپ میں ہی کی گئی ہے اور ان کے پاس سے 49 گرام جو چارس ہے چٹہ جو ہے یہاں پر ماف کیجئے گا 49 گرام ہیروین جو ہے چٹہ یہاں سے جو ہے وہ ان کی گرفت سے لیا گیا ہے اور اس ماملے کو درج کر کے پولیس جو ہے اس پر کاریوائی کر رہی ہے پچھلے کچھ دنوں پہلے بھی جو شملہ ہے وہاں پر HRTC کی بس سے 127 گرام جو چٹہ ہے وہ یہاں پر برامت کیا گیا تھا ایک رکتی سے اور لگاتار جو ہے نشا تسکری کے ماملے جو ہے شملہ شہر میں وہ بڑھتے جا رہے ہیں لگاتار ہر دن جو ہے نشا تسکری کو لے کر کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ شملہ سے یہاں پر سامنے آ رہی ہے اور جو پولیس ہے وہ ان نشا تسکروں پر شکنجہ گسنے میں یہاں پر لگی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں ہیمارشل میں کیسا رہنے والا ہے آنے والے کچھ دنوں کا موسم ہیمارشل کے اگر موسم کی بات کی جائے تو اس سب جو موسم ہے کچھلے کچھ دنوں سے سحاونہ یہاں پر بنا ہوا ہے حالانکہ جو ہے موسم ویباد دورہ یہ سمبھاوناہ جتائی گئی تھی کہ ستائیس دسمبر ستائیس نومبر سے تین دسمبر تک جو موسم ہے وہ اسی طرح ساف رہنے والا ہے تھنڈ یہاں پر حالانکہ کچھ درش ضرور کی گئی ہے صبح شام جو موسم ہے وہ تھنڈا یہاں پر ضرور دیکھا جا رہا ہے لیکن جو دن کے سمیں جو موسم ہے وہ ششک یہاں پر ضرور ہے لیکن جو موسم ہے وہ یہاں پر صاف بنا ہوا ہے ابھی کچھ دنوں تک اسی طرح کا موسم جو ہے یہاں پر رہنے کی امید یہاں پر کی گئی ہے اگر شملہ کی بات کی جائے تو ابھی نیونتم تاپمان جو شملہ کا ہے وہ دس ڈگری سیلسیس جو ہے وہ درش کیا گیا ہے جو ہمیشہ جو اس کا نیونتم تاپمان کچھ دنوں سے رہ رہا تھا اسے تین ڈگری زیادہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے تو موسم جو ہے وہ یہاں پر ضرور سوہ شام تھن جو ہے وہ ضرور بڑھ گئی ہے لیکن جو موسم ہے وہ کچھ دنوں تک ساف رہنے کی یہاں پر امید کی جا رہے ہیں تو یہ کچھ تمام اپ ڈیٹس تھے یہ کچھ تمام باتیں تھیں جو آج دن بھر میں ہوئی ہے ہیمارچل میں تاکچھ خاص رہا ہیمارچل کا موسم کس طرح سے کچھ دنوں میں رہنے والا ہے اور آگے کچھ دنوں میں کس طرح کا موسم جو ہے ہیمارچل میں دیکھنے کو ملے گا ان سبھی جانکاریوں کو ہم نے بولٹن میں آپ کے ساتھ سانجھا کیا ہے ہیمارچل سے جھوڑے اور اپ ڈیٹس اور تمام جانکاریوں کے لیے دیکھتے رہے دینک سویرا ٹی وی